موسیقی 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 ٹماتر کا پانی ہے نا وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں یہ دوسرے جو مسالہ جات ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس میں نمک نمک ڈالتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی حلدی اور یہ سبز مرچ میں نے چاپ کی ہوئی ہے اس لیے میں یہ جو مرچ اینا یہ تھوڑی کم ڈالوں گی نہ ہی ہم اس میں سوکا دھنیاں ڈالتے ہیں اور نہ ہی گرہ مسالہ ڈالتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ توری کی اپنی خوشبو ہوتی ہے آپ اس طرح کھا کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی ہے تو میں یہ انگریڈینٹس ایڈ کر لیتی ہوں مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ہاف کپ پانی ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی میں نے جو سبز میں چاپ کی ہوئی تھی وہ بھی ڈال دی ہے تو اب میں اس کو دو میٹھ کے لیے کور کر دیتی ہوں تندوروالے کو کال کی ہے روٹی بھی آ جاتی ہے اور میں نے کہا میں ساتھ لسی بھی ریڈی کر لوں یہ لسی ریڈی کی ہے اور اس کے بعد سیلڈ بھی ریڈی کر لی ہے لسی تو ٹھنڈی کام ہے تو اس میں یہ آئس کیوگ یہ آئس کیوگ میرے لیے تو بڑی اچھی ہیں میں نے گوششسٹر کے کمنٹ پڑھنے ہو کہتی ہیں یہ اچھی نہیں ہوتی خاص کام کی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جی پلاسٹک جو ہے وہ نقصان دے ہوتا ہے تو آپ یہ سوچیں نا کہ پلاسٹک کے نقصان دے ہوتا ہے اس کے اندر ہم جو سیون آپ پیپسی کتنے ڈرینکس ہیں جوسز وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں نہیں ہوتے جو ہم پیتے ہیں تو اس لیے یہ نہیں بچا جا سکتا کہ یہ چیز نقصان دے اس میں کوئی نقصان دے والی بات نہیں ہے میں تو اتنے عرصے سے یوز کر دیم بلکہ ہم تو بچپن سے یہ یوز کر رہے ہیں تو مجھے تو یہ اچھی لگتی ہے کلرفول اتنا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے سپیشلی اس دوئے کی گرمی میں تو دو میٹ گزر گئے ہیں جی ابھی چیک کر لیتے ہیں ساتھ ہی اب اس میں یہ جو توری کٹ کے ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دیتے ہیں اب توری ایڈ کرنے کے بعد آپ نے آنٹ جو ہے وہ میڈیم کر دینی ہے میڈیم سے بھی کم کر دینی ہے اور اس کے بعد اس کا اپنا پانی ہوگا اس کو اپنے پانی میں ہم نے گلنے دینا ہے کور کٹ دینا ہے اس کو اور توریوں نے پانی چھوڑ دیا یہ پانی میں نے اس میں ڈالا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ خود انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے اور آنچ میں نے ابھی نہ بلکل ہلکی کر دیا تو یہ اسی پانی میں گل جائیں گی اور ان کا آپ نے چھلکا جیسے کدو ہم چھلتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی اوپر سے چھلنا ہوتا ہے زیادہ نہیں چھلکا اتارنا ہوتا کہ بلکل اس کا چھلکا اتار دیں تو ابھی یہ اپنے پانی میں انگل جائیں گی میں نے آنچ ہلکی کر دی ہے تو میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں اور ساتھ ہی جیے ماری روٹی بھی آ گئی ہے میں نماز ہی پڑھنے لگی تھی تو میں نے کہا پھر روٹی ٹھنڈی ہو جانی ہے اس پہ گھی لگا لوں یہ دیسی گھی آپ کو پتہ ہے میرے گھر میں توریوں بھنڈی توری کریلے توری سبز توریوں یا بھنڈی توری دونوں کے ساتھ یہ دن میں یہ گھی والے روٹی بڑی مزے کی لگتی ہے میرے بچے ایسے آدھیں ہیں کہ اس سے روٹی نرم ہو جاتی ہے تو بچے کھاتے ہی نہیں ہیں اگر میں یہ نہ لگاؤں دن میں سپیشلی دیویا کہ یہ فیوریٹ ہے اب یہ سی میں ساری روٹیوں پر یہ دیسی گھی جو ہے وہ لگا لیتی ہوں اور آنچ ہلکی تھی دیکھیں یہ پانی بلکل پشک ہو گیا ہے اور یہ سبز دوری دیکھیں کتنی اچھی ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو آپ نے بلکل زیادہ خوشک نہیں کرنا اس میں بھی ابھی تھوڑا تھوڑا پانی رکھنا ہے اپنی اپنی چائز ہوتے ہیں اس لوگ زیادہ بنائی کرنے سے بھی اس کا تیز چلا جاتا ہے تو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا اس میں پانی رکھتے ہیں اس میں بھی ابھی تھوڑا تھوڑا پانی آئیے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنی اچھی بنی ہیں تو یہ اب ریڈی ہو گئی ہے بس بچوں نے کھانا لگا دی ہے باہر تو میں اس کو باول میں نکال لیتی ہوں اور پھر جی کھانا کھاتے ہیں تو آپ لوگ کیسے بناتے ہیں مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ ہم لوگ یہ چیز اس طرح بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے میں بھی اس طریقے سے ٹرائی کروں تو میری بھی اچھی بنے لیکن میری تو اس طریقے سے اچھی بنتی ہے میں سیٹسپائیڈ ہوں یہ اس طرح اس کو ڈال لیتے ہیں باول میں کھانا لگ گیا جی میٹھی جو ہے اس کو ابھی اٹھایا ہے میٹھی آپ کھائیں نا آپ پہلے تو کھاتی تھی میری توک یہ بھی اٹھی ہے کھانے کے ٹائم اور سلار نے تو کھانا ہی نہیں تھا اس نے کھانا ہی مجھے اچھی لگ رہی ہے اس لئے مجھے بھی دیں آپ کہہ رہے مزہ آ رہا ہے اور یہ میٹھا بھی ہرسی بھی بائچانس گھار آ گئے ہیں دن میں کام آتے ہیں تو ابھی میں بی جی کھانا کھانے لگی ہوں تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ